نمشکار آپ دیکھ رہے ایمپی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں نمتہ بندیلہ ایمپی نیوز کے خاص کاری کرم میں آپ کا سواگت ہے کانگریس کے رات جس بھاس آنسد اور مدھپتیش کے پورو مکہ منتری دگوی جیسے انگ ایک بار پھر اپنی شکایتوں کو لے کر نرواجہ نایوک پہنچے ہیں چاہاں انہوں نے ای وی ایم کو لے کر شکایت کی ہے اس کے ساتھ ہی مدداتا سوچی میں گر بڑی کو لے کر بھی ان کی کئی سمسیاں تھیں جو انہوں نے نرواجہ نایوک سے اپیل کی ہے ہمارے زمباداتا نمان اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں نمان آخر کیا کچھ شکایت رہی ہیں دگوی جیسے انگ کی اور کیا کچھ اپیل انہوں نے نرواجہ نایوک سے کی ہے جیدے کہ بلکل نکائے چناؤں سے پہلے ایک بار پھر راجی سبا سانسد دگوی ایسے ہیں جو ہے وہ نرواجہ نایوک پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے تمام جتنی بھی سمسیاں چناؤں سے جڑی ہوئی ہے یعنی جن پر کانگریس کو جو کچھ اپتیاں ہیں وہ لے کر کے وہ نرواجہ نایوک کے پاس پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے تمام جو اپنی اپتیاں ہیں وہ درجے کروائی ہے جن میں مکھی روپ سے ہم بات کرے تو اس میں ای وی ایم سے جو چناؤں ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر کے ڈاک مت پترے سے چناؤں کروانے کی مانگ جو ہے ایک بار پھر راجی سبا سانسد دگوی ایسے ہیں نے چناؤں آئیوک کے سمکش کی ہے وہیں یہ دی بات کی جائے تو پچھلے دنوں اندور اور ان جو جلوں سے لگاتار مددتہ سوچی میں گڑبڑی کی شکایتیں سامنے آ رہی ہے ان کو لے کر کے بھی راجی سبا سانسد نے چناؤں آئیوک سے مانگ کی ہے کہ جو لگاتار گڑبڑیاں سامنے آ رہی ہے ان پر جو ہے تتکال پرباہوں سے کاریوائی کر اچھت جو ہے ان کا نیراکرن کیا جائے اس کو لے کر کے بھی جو ہے دگوی جیسے ہیں نے مانگ کی ہے تو لگاتار پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو کانگریس ہے وہ نکائے چناؤں جو ہے وہ ڈاک مت پتروں سے کرانے کی مانگ جو ہے وہ کرتی چلے آ رہی ہے یہی کاران ہے کہ اس بار بھی کانگریس اپنے پوری شکایت کو لے کر کے نیراکرن آئیوک کے سمکش گئی وہاں پر انہوں نے جو ہے نیراکرن آئیوک تھا ہے ان سے بات چیت کی ان سے چرچہ کی کافی در تکے چرچہ چلنے کے بعد انہوں نے اس بات کی جو ہے مانگ کی کہ اس بار کے جو نکائے چناؤں ہے وہ ڈاک مت پتر سے کیے جانے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نہیں اپیتو جتنے بھی راجنیتک سنگٹھن ہے کانگریس کے علاوہ وہ بھی اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ آنے والے جو نگری نکائے کے چناؤں ہیں وہ ڈاک مت پتروں سے ہونے چاہیے تاکہ جو پورا وشواس ہے وہ کہیں نہ کہیں بنا رہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگاتار جو ہے مانگے اس طرح کے اٹھتی آئی ہے لیکن آئیوک جو ہے انہیں نہیں مانتا لیکن ایک بار یادی اس طرح کے جو چناؤں ہیں وہ ڈاک مت پتر سے یادی کرا لیے جائیں گے تو کہنا کہیں راجنیتک سنگٹھنوں کے ساتھ ساتھ پردیش کی جنتہ کو بھی اس بات کی سنتوشتی ہو جائے گی کہ واقعی جو چناؤں ہو رہے ہیں وہ نشیط طور پر نشپکش چناؤں ہے لیکن نیرواشن آئیوک کا اس پورے ماملے میں جہاں تک ہم دیکھیں تو ان کا اسپسٹروپ سے کہنا ہے کہ EVM سے جو چناؤں کرانے کو لے کر کے جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ یہاں پر پورا کر لیا گیا ہے وہیں اب نوٹیفکیشن ہونے کے بعد جو EVM سے چناؤں ہونا ہے وہ تو تیہ ہے یعنی اس جو پورے مانگ ہے اس کو لے کر کے جو ہے کچھ بھی اب نہیں کیا جا سکتا اور اسپسٹروپ سے آنے والے جو نکھائے کے چناؤں ہیں وہ کہیں نہ کہیں EVM سے کرانے کو لے کر کے اسپسٹتہ جو ہے وہ نیرواشن آئیوک نے جاہیر کر دی ہے وہیں ادھی بات کی جائے مدداتا سوچی میں گڑھ بڑی کی تو اس کو لے کر کے جو نیرواشن آئے ہوگے وہ جانچ کہیں نہ کہیں کہ اب کرتے نظر آئے گا وہیں آنے والے سمجھ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کانگریس جس پرکار سے لگاتار شکایتیں کرتی چلی آ رہی ہے EVM کو لے کر کے کہ آنے والے سمجھ میں بھی یہ مانگ جو ہے لگاتار اٹھتی چلی جاتی ہے یا اس نکھائے چناؤں کے پرناموں کے بعد اس مانگ میں کہیں نہ کہیں ہی جو ہے کمی دیکھی جا سکتی ہے جب بلکل ایک بات بلکل صحیح کہ اپنی کی کانگریس لگاتار جب بھی چناؤں قریب ہوتے ہیں تو EVM میں گڑھ بڑی کی شکایت ہمیشہ کانگریس دوارہ کی جاتی ہے اور ایک بار پھر سے جب آنے والے کچھ ہی دنوں میں نگری نکھائے چناؤں ہونے ہیں تب کانگریس کی اور سے پھر EVM کو لے کر مانگ کی گئی ہے ساتھی مددہ تا سوچی میں گڑھ بڑی کو لے کر بھی شکایت کی گئی ہے چناؤ آئیوگ کے پاس پہنچے ہیں دگو جائے سنگھ لیکن چناؤ آئیوگ نے اپنا سپسٹی کرن دے دیا ہے کہ جو چناؤں ہوں گے وہ EVM سے ہی ہوں گے لیکن اس کے آگے سوال یہ آتا ہے کہ اب اس پسٹی کرن تو مل چکا ہے آشواسن مل چکا ہے لیکن کیا تیاریاں ہیں آنے والے نگری نکھائے چناؤں کے لیے چناؤ آئیوگ کی جی دیکھیں اس پسٹی کرنے سے چناؤ آئیوگ اپنی طرف سے پوری طرح سے اپر تیار کہنا کی نظر آ رہا ہے چونکہ چناؤں پر اگر کے پہلے سی سکبو گارٹ نے تیز تھی تو چناؤ آئیوگ نے بھی اپنی جو تیاریاں تھی وہ لگ بھگ پورے کرنے کی کوشش ہم کہیں کہ پوری کر لی ہے یہ دی بات کی جائے تو مددہ سوچی کا جو انتیب پرکاشن ہے وہ تین مارچ کے آس پاس جو ہے کیا جانا ہے وہیں اس کے بعد یہ سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کہ کہنا کہیں جو آچار سہیتا ہے وہ چناؤں کو لے کر کے لاغو ہوں سکتی ہے لیکن ابھی اس کو لے کر کے جب چناؤ آئیوگ سے اس وشہ میں چرچہ کی جاتی ہے تو چناؤ آئیوگ اس پاس ٹروپ سے اس بات وہ کہتا نظر آتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں چونکہ تیوار بھی ہیں اور پریقشائے بھی ہیں تو اس پاس ٹروپ سے جو پولنگ بودھ بنایا جانے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں بنایا جانے ہیں تو چناؤ آئیوگ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جو پولنگ بودھ ہے وہ سرکاری اسکولوں میں بنایا جانے ہیں تو ایکزام سے بڑھ کر جو ہے وہ چناؤں نہیں ہے ایکزامیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی لیکن چناؤں جو ہے وہ آگے بڑھائے جا سکتے ہیں تو اس پر شروپ سے نیرواشن آئے ہو کہنا کہیں سنکیت بھی دیتا نظر آتا ہے کہ وہ جب بھی چناؤں کرانے کے جو نیرنے لے گا یا جب بھی وہ تاری کے گھوشت کرے گا تو وہ کہنا کہیں ساری چیزوں کو ساری ویوستاؤں کو دیکھ کر اس بات کا نیرنے لے گا کہ آخر کب جو نکایا چناؤں ہے وہ کرائے جانے ہیں وہیں اس کو لے کر کے ادھی بات کی جائے تو آنے والے سمیہ میں ہولی جیسا ایک بڑا تیہوار جو ہے وہ سامنے ہے ساتھی جو بورٹ پیڑکشن ہے وہ سامنے ہے تو ان سب ویشوں کو دیکھتے ہیں وہ نیرواشن آئے ہو کہیں کہیں کہ نیرنے لے تا ہے تو وہ کہیں کہ اس بات کو لے کر کے نیرنے لے سکتا ہے کہ نیرواشن آنے والے ہیں نکایا چناؤں کے وہ آخر کب کیے جانے ہیں تو اسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ نیرواشن آئے ہوگا اکھر کب وہ پریسوارتہ کرتا ہے جس میں وہ نکایا چناؤں کی تاریخوں کی گوشنا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی دن آدرش 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 آدرشتہ جو ہے وہ بھی لگو کرتا ہے تو نگری نکایا چناؤں کی چرچائیں زور پکڑتی جا رہی ہیں ہر بڑھتے دن کے ساتھ ان چرچاؤں کا دور بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن نکایا چناؤں کی تاریخ اب تک تیہ نہیں ہوئی ہے اب بات کریں چناؤ آئیوک کی لیے ان کا ماننا ہے کہ آنے والی کچھ ہی دنوں میں ہولی کا تیوہار ہے بورٹ کی پرکشائیں ہیں ایسے میں چناؤں کرانا ٹھیک نہیں ہوگا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان سبھی باتوں کا پسچک کرن کب تک مل پاتا ہے اور کب نکایا چناؤں کی تاریخ تائے ہو پاتی ہے ساتھ ہی کانگریس کی طرف سے جو ای وی ایم کو لے کر سنشے بنا ہوا ہے وہ سنشے کب تک دور ہو پاتا ہے یا پھر برقرار رہتا ہے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ پانے رہے ہمارا ساتھ دیکھتے رہے ایمپی نیوز نمشکار ایمپی کی نفس ایمپی کا ہاتھ مجھے پردیش کی ہر خبر ایمپی نیوز ٹی وی کے ساتھ لگاتار خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایمپی نیوز ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا ذرا بھی نہ پھولیں